یہ دیکھنے میں دلکش اور ملائم نظر آتی ہے لیکن یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی لوگ بہت جتن کرتے ہیں اور انہی کوششوں میں اپنا چہرہ مزید خراب کر لیتے ہیں اب زائشہ حسن کے لیے آپ کو آج ایسا امیزنگ مسخہ بتا رہی ہوں جو آپ کو گلابی چمکدار اور گوری رنگت دے گا بیوٹی فل اور پنکش سکن کے لیے یہ ٹوٹ کا بیسٹ ہے جو آپ کے گالوں کو دے گا گلاب جیسی گلابی رنگت وہ بھی صرف پانچ منٹ میں رنگ بنے گا گورا اور گلابی وہ بھی ہمیشہ کے لیے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ مسخہ کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ میرے چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دباہ دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور آپ نے گاجر یا ٹیماٹر کا رس لینا ہے ایک چائے کا چمچ زافران ایک چھٹکی اور دودھ ایک چائے کا چمچ طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی میں گاجر یا ٹیماٹر کا فریش رس ڈال کر اس میں دودھ اور زافران مکس کر لیں اچھی طرح مکس کریں اس کے بعد یہ مکسچر اپنے دونوں گالوں پر آہستہ آہستہ ملیں ایک منٹ تک ملتے رہیں اس کے بعد پانچ سے دس منٹ کے لیے یہ دونوں گالوں پر لگا رہنے دیں اور اس کے بعد اپنا چہرہ سادہ پانی سے دھولیں دودھ کو بیوٹی ڈرنگ بھی کہا جاتا ہے یہ کلر فیئر کرتا ہے اور سکن کو نرمو ملائم بھی بناتا ہے چہرے پر سرخی لاتا ہے گاجر میں وائٹمن اے بی ای سمیت کئی ایسے ارزہ پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں گاجر خون کی کمی کو دور کر کے سکن سرخ و سفید بناتی ہے ٹیمارٹر کے گودے میں لائسوپین پائے جاتا ہے جو سکن کو بہتر بناتا ہے اس نے خوبصورتی اور گوری رنگت حاصل کرنے کے لیے زافران ایک بیسٹ انگریڈینٹ ہے زافران کے استعمال سے آپ کو ملے گی گوری اور گلابی رنگت آپ نے یہ عمل روزانہ کرنا ہے کم سے کم دس دن تک یہ کرتے رہیں اس کے بعد ہفتے میں دو سے تین بار کیا کریں آپ کے گال بہت گلابی بھرے بھرے اور خوبصورت ہو جائیں گے خوبصورت گلابی اور بھرے بھرے گال سب کو ہی پسند ہوتے ہیں ایسا چہرہ سب کا خواب ہے اور ایسا حسین روح پانے کے لیے لوگ بہت جتن کرتے ہیں لیکن اکثر کامیابی نہیں ملتی لیکن میرا آج کا بتایا گیا ٹوٹ کا بہت بہترین ہے یہ آپ کو آپ کا منشاہ روح دے گا وہ بھی کسی سائیڈ ایفیکٹ کے بغیر اس لئے آج سے ہی یہ ٹوٹ کا آزما کر دیکھیں اور خوبصورت گلابی گال پائیں سو گئیز اگر آپ کو میری آج کی انتہائی یوسفل ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز جانے والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ سرور شیئر کیجئے گا پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا بھی کل نہ بھولئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اتنی نینا سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی